سب سے پہلے تو میں ملتان کے اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی اور ڈسٹرک میں یا لاہور میں میڈیا کے ساتھیوں کو اتنا انتظار کرنا پڑتا تو یقینی طور پر آپ کی طرح وہ خاموشی اختیار نہ کرتے تو آپ کی برداشت پہ بھی میں بہت آپ کا مشکور ہوں آپ کی محبت کا تو آج میں ملتان میں حاضر ہوا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم تمام جو ہماری پریزنز ہیں پاکستان میں جہاں ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے ہم ان کو پینے کے فیلٹریشن پلانٹس لگا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی تمام جیلوں میں جتنے بھی ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں ان کو فری میڈیسن پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جرمانے کی وجہ سے جو قیدی جیلوں میں ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جرمانہ ادا کر کے ان کو قید سے جو ہے رہائی کروائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو وومن پریزنز ہیں وہاں پر ہم سلائی کڑھائی کے سینٹر بھی بنا رہے ہیں تاکہ ہماری بہنیں جو ہیں وہاں پر سلائی کڑھائی کا کام بھی سیکھ لیں اور وہاں پر جو ہے اپنی روزی بھی کما سکیں اور جب جیل سے ان کو رہائی ملے تو اپنا جو ہے کم از کم اپنی زندگی جو ہے وہ سوئنگ سے اپنی جو لائف ہے اس کو بہتر بنا سکیں تو اب میرا خیال ہے میں سٹیٹ سوال جواب کی طرف ایک سیئیم کے ساتھ آپ تک کیسا ایک سیئیم کے ساتھ دام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ٹرینی سیئیم ہم سب جو ہیں اپنا آغاز ہمیشہ کسی جاب سے ہوتا ہے جبکہ وہ بندہ چیف منسٹر بنتا ہے یا میمبر آف پارلیمنٹ بنتا ہے کانسل بنتا ہے تو وہ پہلی بار بنتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کی کمیٹمنٹ کیا ہے اس کا پاشن کیا ہے وہ کتنا سیکھنے کے لیے تیار ہے کتنا سننے کے لیے تیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چھ مہینوں میں عثمان بزدار صاحب جو ہیں مجھ سے بھی مشورہ کرتے ہیں اپنے منسٹر سے بھی مشورہ کرتے ہیں اور خوش اسلوبی سے اپنے جو ہیں پنجاب کے انتظامات کو چلا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر امران خان نے چیف منسٹر کا انتخاب جو ہے وہ ایک متوسط درجے کی فیملی سے کیا ہے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ والے شخص سے کیا ہے اور صوبہ ساؤس پنجاب سے کیا ہے محیشت سٹک اپ ہوئی پڑی ہے اور مہنگائی اور بے روزگاری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی حکومت کیا دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام ہمارے جتنے بھی ایکانومی کے ایکسپرٹ ہیں معاشی ایکسپرٹ ہیں یا جتنے بھی اینکر ہیں سب پریڈکشن یہ کر رہے تھے کہ پاکستان آئی ایم ایف کی منادر نہ ملنے کی وجہ سے ڈیفارٹ کر دیں تو سب سے بڑا چیلنج جو تھا ہمارا یہ تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ مشکل جو وقت ہے اس سے گزرتے ہیں دوسرا جو مہنگائی کی بات اصل بات یہ ہے کہ آج جن پرابلمز کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ پرابلم ہم نے پیدا نہیں کی ہے پچھلے ستر سالوں کی معاشی خرابیاں معاشی غلط فیصلے کرپشن کی وجہ سے ملک جو ہے اس حالت پہ پہنچا ہے بھائی آج اس ملک پہ تیس ہزار ارب اگر کرزہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں لیا ہے یہ تیس ہزار ارب جب کرزہ ہمارے اوپر ہوگا تو پھر ہم جو سود ادا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے وہ بھی نہیں ہے لیکن ایک میں آپ کو بیانا چاہتا ہوں کہ نیا پاکستان کیا ہے کل ہم ننکانہ میں گئے وہاں پر مافیا نے پچی سو اکڑ حکومت کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا جو کہ ہماری حکومت نے واقداز کرائے ہیں اور وہاں پر فارسٹ کی پلانٹیشن ہو رہی ہے اور ستر سالوں میں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ستر سالوں میں یہ تو ہوا ہے کہ سرکاری زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں فارسٹ کی زمین ہے اس پہ قبضے ہوئے ہیں کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ قبضہ ماویہ سے قبضہ چھڑایا گیا ہے اب یہی نیا پاکستان ہے پوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ علیم خان صاحب کے گرفتاری وہ بیلنس کرنے کے حوالے سے کیونکہ پوزیشن لیٹر بھی گرفتار ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں ارز کروں جی ایک بات تو ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم یک طرفہ احتساب کر رہے ہیں ہم جو ہیں وکٹمائز کر رہے ہیں اب یہ بات مجھے یہ بتائیں کہ علیم خان صاحب جب بھی نیب نے بلایا وہ پیش ہوئے نیب کے سامنے اور پھر نیب کے سامنے پیش ہونے سے پہلے بیل کروا کے جا سکتے تھے نہیں گئے جب ان کو ریسٹ کیا گیا ہے تو انہوں نے فوراں اپنے اہدے سے ریزائن دیا ہے ہمارے تین منسٹر جو ہیں ان کے خلاف الیگیشن لگے ہیں کسی کے خلاف ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے الیگیشن ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اہدے سے ریزائن کر دیا ہے تو میرے خیال میں اگر ہم ہمارا حکومت پہ انفلنس ہوتا ہمارا آداروں پہ انفلنس ہوتا ہمارا ایف بی آر پہ انفلنس ہوتا ہمارا نیب پہ انفلنس ہوتا تو کیا ہمارا سینئر وزیر اس طریقے سے گرفتار کا لیے جاتا ہے چوش صاحب ہم نے اپنے وعدہ کیا تھا کہ پہلے سو دن میں اس کو علیدہ صوبہ بنائیں گے آپ کے منشور کا حصہ بھی ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی سب دیکھیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے سو دن میں ہم اس طریقے پہ چیزوں کو لے کے چلیں گے کہ جس سے صوبے کا انقاض جو ہے وہ ممکن ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی جو ہے ہماری صوبہ مہاز کی بن گئی ہے اور اس پہ کام انشاءاللہ ہو رہا ہے اور سیکرٹریٹ یہاں پر جو ہے سیکرٹریٹ کا قیام ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ایک میں آپ پہ لکھا 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 دیکھیں میں آز کروں دیکھیں میں یہی جمہوریت کا حسن ہے بھائی اس لیے کہ یہاں پر کوئی ڈکٹیٹر والے فیصلے نہیں ہوتے کہ اوپر سے فیصلہ آ گیا آپ لوگوں سے ہم پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اپنا مائنڈ دے رہے ہیں بہاول پور کے احمد نے اپنا مائنڈ دے رہے ہیں تو اس میں بھائی مشاورت میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کنسنسز ہم پیدا کریں گے اور کنسنسز کے ساتھ فیصلہ کریں گے نبیل گھول صاحب نے کہا ہے کہ اگلی باری پرویز خٹک صاحب کی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنے جائیں گے علیم خان کے بعد دو اور بھی ہیں تحریک انصاف کے دیکھیں بھائی میں نجومی تو نہیں ہوں اس لیے میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کرتا اگر ادارہ اپنے کپیسٹی میں کام کر رہا ہے تو مختلف وزراء کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمٹس کیوں آ رہی ہیں کہ بھلاں بھی جیل میں ہوگا بھلاں بھی بکڑا جائے گا دیکھیں آپ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں بندہ نیکسٹ ہوگا تو یہ ہم اپنے اپنی بولیاں بول رہے ہیں بولنے دو اچھا مسلم کی اتحادت ہے اس میں اہم بجا جو ہے وہ آپ پہ بڑی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا جیسے وہ نراز ہوتے ہیں یہ سمجھے جاتا ہے کہ انہوں نے وزارت لینی ہوتی ہے تو وہ نراز ہو جاتے ہیں اس والے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ ہمارے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ گھر میں ایک فیملی ہے وہاں بھی نرازگی ہوتی ہے بچوں میں آپس میں نرازگی ہوتی ہے تو یہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ہمارے اتحادی ہیں ان کو کبھی خوش بھی ہوں گے ہمارے فاصلوں سے کبھی نراز بھی ہوں گے اصل بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم حکومت کرتے ہیں یہ دیکھیں تاریخ بشیر چیمہ صاحب نے جانگیترین کو بھی آپ کی شگہ لگائی تھی کہ گورنر صاحب اور تاریخ بشیر چیمہ صاحب یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے بہاولپور صبح بنے گا آپ گورنر ہیں آپ کی کیا رہا ہے کہ ملتان زیادہ اہمیت رکھے گا یا بہاولپور دیکھیں میں پہلے بھی آپ سے یہ ارض کیا ہے کہ اس میں ہم لوگوں سے رائے لیں گے ملتان کے لوگوں سے لائیں گے دیرہ غازی خان کے لوگوں سے لائے لیں گے اپنے ایمین اے ایم پی اے سے رائے لیں گے میڈیا آپ لوگوں سے رائے لیں گے کیونکہ آپ کی رائے تو آج کل سب سے اہمیت اختیار کر گئی ہے میڈیا آپ آواز ہیں لوگوں کی پبلک کی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے رائے لیں گے جہاں تک تاریخ بشیر چیمہ صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں تو کوئی شکایت وقایت نہیں ہے گلے شکوے جو ہیں سیاست میں ہوتے رہے